ہلو دوستوں آج ہماری لسٹ میں پہلا فون ہے سیمسنگ اے نائن یہ فون گلوبلی لونچ ہو چکا ہے اور یہ فون آتا چار ریئر کیمرہ کے ساتھ جو کہ ورڈ کا پہلا ایسا فون ہے جس میں چار ریئر کیمرہ دیے گئے ہیں اس میں آپ کو چوبیس پلس آٹھ پلس ٹین پلس فائیب میگا پکسل کے کیمرہ مل جاتے ہیں فرنٹ میں آپ کو چوبیس میگا پکسل کا ایک کیمرہ دیکھنے کے ملتا ہے اس کی ڈسپلے جو ہے وہ 6.3 انچ کی فول ایسٹی ڈسپلے ہے یہ ایسٹی سیکسٹی پہ کام کرتا ہے جو کہ ریئر میں ٹو پرو میں بھی آتا ہے اس میں آپ کو ایک اچھا کیمرہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بیٹری اٹھتی سوائے میچ کی آتی ہے اور جو اس کے لانچنگ ڈیٹ ہے وہ انڈیا میں فور نومبر ہے اگر فور کے نومبر میں لانچ نہیں ہوگا تو یہ سیکس سیون ایٹ کو تو لانچ ہوئی جائے گا تو اس کے بہت سارے رومبرز بھارا آ چکے ہیں انڈیا میں جلدی یہ لانچ ہونے کے لئے تیار ہے اور اس کے بعد ہمارے لسٹ میں ہے نوکیا نوکیا سیون پوائنٹ ون پلس جو کہ نوکیا ایک سیون کے نام سے چائنا میں لانچ ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ڈسپلے سیکس پوائنٹ ون سیکس فول ایسٹی ہے اس کا جو پروسیسر ہے وہ ایسٹی سیکس سیون ٹین پہ آتا ہے اور جو کیمرہ ہے وہ ریئر میں بارہ پلس تیرہ میگا پکسل کے اور فورنٹ میں بیس میگا پکسل کا اس کی بیٹری پینتی سو میچ کی ہے اور اس کی ڈیٹ یہ جو ہے سیکنڈ ہاف میں لانچ ہو سکتا ہے بھارت میں اور اس کی اگر ایسیو پرائز رہی تو بہت زیادہ بکے گئے بھارت میں تیسرے نمبر پہ ہے ہواوی کا میٹ ٹوینٹی پرو دوستو یہ فون فیشٹ فائیب جی فون ہے جو کہ بہت ہی اچھا فون ہے اس کی اسپیکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آتا ہے اس کی جو ڈسپلی آتی ہے وہ 6.39 QST پلس کی ڈسپلی جی ہیں اس کا پروسیسر کرین 980 پہ کام کرتا ہے جو کی 5G کو سپورٹ کرتا ہے کیمرہ میں اس کے آپ کو ریئر میں تین کیمرہ دیکھنے کو مل جائیں گے 40 میگا پیکسل 20 میگا پیکسل 8 میگا پیکسل کا فرنٹ میں 24 میگا پیکسل کا کیمرہ دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا اس کی بیٹری جو آپ 42 امیچ کی آتی ہے سیکنڈ ہاف ہے جی ہاں نومبر کا سیکنڈ ہاف یہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ٹائپ چی کو سپورٹ کرتا ہے اس میں اس کے ساتھ آپ کو ایک وائرلیس چارجر دیا جاتا ہے اور یہ ریویس وائرلیس چارجر کو بھی سپورٹ کرتا ہے آپ اس کے اوپر دوسرا فون رکھتیجئے جو کی وائرلیس چارجر کو سپورٹ کرتا تو وہ فون اپنے آپ چارج ہونے لگ جائے گا اس کے اندر آپ کو بہت سے فیچر دیکھنے کو ملیں گے بوکے ویڈیو موڈ بوکے فوٹو موڈ تو آج کل سبھی فون میں آتے ہیں لیکن اس میں آپ ویڈیو کو بھی بلر کر سکتے ہیں جیسے فوٹو کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا فون ہے جس کے اندر اچھی بیٹری اچھا کیمرہ جو کی فائب جی کو سپورٹ کرتا ہے چلیے دوستوں اگلا ہمارا فون ہے ریال می کی طرف سے جی ہاں ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے میڈیا ٹیک کا پی سیونٹی پروسیسر لانچ ہو چکا ہے جس کے اوپر ریال می نے فون لانے کے لیے بولا ہے ریال می کے انڈین ہیڈ مادو سیٹ نے کہا کہ ہم جلد ہی میڈیا ٹیک کے پی سیونٹی پہ ہمارا ایک فون لانچ کریں گے کیا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ریال می تھری ہوگا یا کوئی ریال می کی نئی سیریز ہوگی میرے حساب سے ریال می کی کوئی نئی سیریز آنے والی ہے جو کی پی سیونٹی پہ کام کرے گی اس کے اندر آپ کے جو ہے کیمرے بیٹری اور جو گیمنگ کی پرمپورمنس ہے وہ اچھے ہو جائے گی پی سکسٹی سے پی سیونٹی تھوڑا زیادہ فاسٹس ہوگا اس کے اندر آپ کے جو کلوک سپیڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک اچھا فون آنے والا ہے ریال می کی طرف سے جو کی بہتی جلد میرے حساب سے آنے والا ہے اگلا فون ہے می ایٹ لائٹ می ایٹ لائٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتا جاتا ہوں اس کا جو کیمرہ ہے وہ چوبیس میگا پکسل کا فرنٹ ہے فرنٹ کیمرہ ہے اس کی جو پروسیسر ہے وہ ایسٹی سکسٹی پہ کام کرتا ہے بیٹری اس کی تیتی سو پچاس ایمیج کی آتی ہے جو کی فاسٹ سارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے ٹائپ سی کے ساتھ اس کی ڈسپلے سیکس پنٹ ٹو سیکس ایف ایسٹی پلیس ہے جو کی ایک بہت اچھا فون ہے می کی طرف سے یہ بھارت میں ایمائی ایٹ لائٹ یا پھر کوئی نئی سیریز کے ساتھ لونچ ہو سکتا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا فون اگر بھارت میں آیا تو بہت زیادہ بکے گا اور ایمائی بھارت میں اس کو لائے گی کیونکہ ایمائی کے لئے انڈین مارکٹ بہت بڑی مارکٹ ہے یہ بیسے گلوبلی لونچ ہو چکا ہے ابھی انڈیا میں آنے کے لئے بس کچھ ہی سمیں باقی ہے تو یہ جلد ہی انڈیا میں آنے کی امید ہے نیویمبر میں یہ انڈیا میں آ جائے گا اگلا ہمارا فون ہے اوپو کی طرف سے جو کی چپیسٹ فون ہے یہ ایک انڈسپلی پنگر پرینٹ والا فون بیس ہزار کے نیچے ہے اگر یہ بھارت میں آتا تو بہت ہی اچھے بات ہے اس کی ڈسپلی 6.4 انچ ہینڈرینٹ ایسٹی انٹو 2340 پکسل کو سپورٹ کرتی ہے جس کا پروسیسر ایسٹی 660 ہے اور 4 جبی کے ریم ویرینٹ میں یہ آتا ہے اس میں ریئر میں دو کیمرے ہیں 16 پلس 2 اور فرنٹ میں 25 میگا پکسل کا اس کی بیٹری 3600 میج کی آتی ہے تو دوستوں اوپو کی طرف سے ایک بہتی جبردست فون ہونے والا ہے کیونکہ بیس ہزار کے نیچے آپ کو یہ ایک اچھا ہنگر پرینٹ انڈسپلی والا جو ہے فون دینے والا ہے اوپو کی طرف سے یہ بہتی ایک اچھا فون ہے جس کے اندر آپ کو کافی ویرینٹ مل جائیں گے کلر مل جائیں گے تو یہ بھارت میں جلد ہی آئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں جب ریئر میں ٹو پرو نے اپنا فون ریئر میں ٹو پرو لانچ کیا تھا اس ٹائم پہ کے ون چائنہ میں لانچ پا تھا تو یہ میرے جہاں تک لگتا ہے یہ اوپو کے ون یا پھر آر ایکس فپٹین ایسے کچھ کر کے لانچ ہوگا تو جب آئے گا تب دیکھیں گے کیونکہ اس کی پرائز بہت کم ہونے والی ہے میرے حساب سے بیس کے نیچے ہونے والی ہے اگر بیس کے نیچے ہوتی ہے تو یہ فون بھارت میں بہت زیادہ بکے گا اور ریئر میں ریئر میں اور ایم آئی کو اچھی ٹکر دے گا یہ فون کیونکہ اس کے اندر انڈیسپلے فنگر پرنٹا اور وہ بھی فاسٹیٹس یہ دیکھیں دوستوں چلیے دوستوں اب ہم اقلا فون لیتے ہیں آسوس کی طرف سے آسوس کا آر او جی ریپبلک آف گیمرز یہ فون ایک بہت ہی جبردست فون ہونے والا آسوس کی طرف سے جس کا پروسیسر ایسٹی ایٹ فورٹی فائیف ہوگا یہ انویٹیو گیم گولنگ کو سپورٹ کرے گا اس کے جو ریئر گلاس ہے وہ 3D ریئر گوریلا گلاس ہوگا